بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامی ٹیوی کی طرف سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اللہ کی رحمت کے مستحق کون ہے؟ اللہ کی رحمت کے حق دار کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ساتھ آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جللہ شانوہ اپنے رحمت کے سایہ میں جگہ آتا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا عادل بادشاہ نمبر ایک پہ ہے عادل بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو انصاف کرنے والا ہو نمبر دو وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو سبحان اللہ کیا بات ہے وہ جوان جوانی تو مستانی ہوتی ہے جوانی تو نشہ ہوتا ہے لیکن اس جوانی کی طاقت میں جوانی کے نشے میں جو جوان انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے سایہ میں جگہ آتا فرمائے گا اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہوگا نمبر تری وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو یعنی ایک نماز ادا کر لی ہے دوسری نماز کے لیے وہ تگو دو کرتا ہے دوسری نماز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے دوسری نماز کا ازان کا انتظار کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ کا سایہ ہوگا اللہ کا سایہ کا مستحق ہوگا اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا نمبر فور وہ دو شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو اسی پر ان کا اجتماع ہو اسی پر جدائی ہو سبحان اللہ یہ بھی بڑی بات ہے بڑی شان والی بات ہے بڑی عظمت والی بات ہے کہ دو انسان جن کا تعلق جن کا واسطہ اللہ کی محبت کے لیے ہو وہ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے بیٹھ کے کوئی کام کرتے ہوں اللہ کی رضا کے لیے اور اکٹھے اس پر جدا ہوتے ہوں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تو ایسے دو لوگوں پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے نمبر فائیو وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا دار مانے ہے یعنی اللہ کا دار لگتا ہے یعنی کسی مارت کو کسی لڑکے کو کوئی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے برائی کے لیے بلائے تو وہ کہے کہ مجھے اللہ کا دار لگتا ہے تو ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اللہ کی رحمت کا حق دار ہوگا نمبر سکس پہ وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو سبحان اللہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یہ بھی بڑی بات ہے بڑے شان والے لوگوں کی بات ہے بڑے کمال والے لوگوں کی بات ہے کہ تنہائی میں ہوں پھر اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے جاری ہو جائے ان کے تو ایسے انسان ایسے مرد ایسے خواتین ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اللہ کی رحمت کا سایہ ان کے لئے ہوگا بروز قیامت میرے دوستو بھائیو بزرگو آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سواب کی نیئے سے ضرور شیئر کرنا ہے تھینکس فر واشنگ